امیر پوچھتے ہیں مفتی صاحب کھانا کھانے کے بعد میٹھا کھانا تو سنت رسول ہے اس بارے میں تشریف فرما دے بھائی امیر آپ مفتی بننا بنا کریں مصطفی بنا کریں سوال پوچھا کریں جب آپ کہہ رہے ہیں سنت رسول ہے تفصیلات بتا دیں تو اس کا معنی ہے پھر آپ کو مسئلہ پتا ہے آپ پوچھتے کیوں ہے آپ کو کس نے کہا کھانا کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت رسول ہے اللہ اکبر ایسی بات نہیں ہے ایک آت دفعہ رسالت امیر صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کھانا تناول فرمانے کے بعد میٹھا کھا لیا تو اس کا یہ معنی ہے کہ یہ سنت رسول بن جائے گی اور اس کے اوپر عمل کرنا آپ کے لئے ضروری ہو جائے گا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عادتاً ایک دو دفعہ کھانے کے بعد میٹھا کھا لیا ہے تو اس کو آپ یوں نہیں کہہ سکتے کہ یہ سنت رسول میں داخل ہے جو نہیں کرے گا اس سنت کی مخالفت کر رہا ہے ایسا نہیں ہے حدیث پاک میں موجود ہے رسالت امیر صلی اللہ علیہ وسلم میٹھے کو پسند فرماتے تھے میٹھا کھانے کا رسالت امیر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وقت معمول ہو کھانا کھانے کے بعد ایسی ترتیب نہیں ہے جہاں میں ترمزی بھی دیکھ لیں اور مشکات بھی دیکھ لیں ایک آت دفعہ کھانا کھا لیا اور اس کے بعد میٹھا کھا لیا تو آپ کے لئے بھی جائز ہے کوئی معنی نہیں ہے لیکن اس کو بطور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اس پہ عمل کرنے کے ثواب اور لوگوں کو بڑا چلا کے آپ یہ بات بتائیں اور جو کھانے کے بعد میٹھا نہ رکھیں آپ کے سنت اور شریعت کی مخالفت کر دیئے تو یہ جائز نہیں ہوگا